اینڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی دو روزہ دورے پر بھوٹان پہنچ چکے ہیں بھوٹان میں ان کا بڑا ہی گرینڈ اور پرتپاک استقبال کیا گیا بھوٹان کے نوجوانوں نے گجرات کے ٹرڈیشنل کپڑے پہن کر گربہ کیا اور جس گانے پر گربہ کیا گیا وہ گانہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی کا لکھا ہوا تھا انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی کے دو روزہ بھوٹان کے دورے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے کبھی بھی اس طرح کا ویلکم دیکھنے کو نہیں ملا اور بھوٹان کا جو سب سے بڑا آوارڈ ہے ہائیسٹ سیویلین آوارڈ وہ بھی جو ہے بھوٹان کی جانب سے جو ہے ان کو پروائیڈ کیا گیا ہے ایون کہ وہاں جب ان کی آمد ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو بھوٹان کے پرائیم نیسٹر ہیں انہوں نے نرندر موڈی جو انڈیا پرائیم نیسٹر ہیں ان کو گلے لگا کے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے ینگر برودر ہیں انڈیا کا جو صرف آئی ٹی کا بجٹ ہے نا وہ ہمارے ٹوٹل بجٹ سے بھی ڈبل ہے اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ ان کے جو کنفلکٹس ہیں نا دوسری جتنے بھی نیشنز ہیں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اس چیز کو پرسنل نہیں کرتے وہ پروفیشنل لے کر چیز کو چلتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کو فیل کیا کہ اگر ہمارا چائنا کے ساتھ اگر ان کا جو ہے کنفلکٹ نہیں ختم ہو رہا لیکن انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ لے کیا نہیں انہوں نے اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو انہوں نے سیم رکھ رہے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو بھوٹان کے ساتھ جو بھی اپنی ایشوز ہیں انہوں نے ختم کیا یہ ملک تو فارغ ترین ملک ہے کوئی کوئی بزنس بھی کرنا ہے نہیں چاہتا جو بھی درس کا دل کرتا ہے ایون کے آپ کو دیکھ لو آپ بھی جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کو جو اگر دیکھا جائے تو آپ بھی بڑے اچھی ایک ڈیزنیشن میں ہے سیلپ ریسپیکٹ ہونے چاہیے لیکن ادھر کیا ادھر تو کسی قسم کی کسی کی بندے کی کسی کی عزت نہیں ہے تو یہ ملک فارغ تھا فارغ ہے اور فارغی رہے گا جو حال آج چاہ رہے ہیں جیسے لوگ ہمارے ساتھ ٹکرے میں تو یہ ملک کوئی کوئی فیوچر نہیں ہے آج جو بھٹان میں ایم ایو سائن کیا گیا اس میں ایک ریل لائن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے ایم ایو سائن کیا گیا جس میں دونوں کنٹریز کے ریلیشنشپ کو بیٹر کرنے کے اوپر بات کی گئی ہے دونوں کنٹریز کے درمیان ایک ریل سسٹم کو جو ہے وہ مطارف کرویا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی انڈین پرائیم مینسٹر کسی بھی کنٹری کے دورے کے اوپر جاتے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹیو بنائے جائے کنفلکٹ ہر نیشن کا ہر کنٹری کا کسی نہ کنٹری کے ساتھ ہوتا ہے سب کے ساتھ ایشیو ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنا ایک مینسٹ بنایا ہے کہ انہوں نے اپنی کنٹری کو فرسٹ رکھنا ہے کنٹری کی جو اکانومی ہے کنٹری کا جو پر کیا پیٹا انکم ہے کنٹری کی جو گروہ ریٹ ہے وہ اس چیز کو آگے رکھتے ہیں وہ اگر انہیں کہیں جھکنا بھی پڑ جاتا ہے وہ اس چیز کو جھکتے ہیں اب دیکھیں بھوٹان کے ساتھ ان کو جھکنا پڑا ہے ان کو خود جانا ملک کبھی بہتر بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ یہ بتا دیتا ہے ہمارو کی کوشش کر لیں پولیس زور لگا لے سیاستان نہیں یہ ملک فارغ تھا فارغ کیا فارغ کی رہے گا کیونکہ ہم لوگ اس ملک سے بہت ڈسپوائنٹڈ ہو چکے ہیں اس ملک میں کچھ کرنے کو نئی ہے ایم ان کے آپ بھی چھوڑیں بائر کی ملک اپلائے کریں کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی ویڈیو میں دیکھا کہ جو ہمارے بھات کے پردان مندری نریندر موڈی جی ہیں انہوں نے اب بھی بھوٹان میں وزیٹ کیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے یہ مطلب آپ کو پتا ہے جو موڈی جی ہیں جو کہیں بھی وہ وزیٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اینس ہوتا ہے کچھ کچھ نہ ان کا مقصد ہوتا ہے دونوں نے ابھی ریسنٹلی اپنی بھوٹان میں وزیٹ کیا اور جو بھوٹان کی لوگ ہیں جو ہاں کی گورنمنٹ ہیں انہوں نے بھارت کے پردان مندری نریندر موڈی جی کا اتنا گرینڈ ویلکم کرا ہے کہ بہت اچھا ان کا سواغت کیا ہے ان کا بھوے سواغت کیا ہے کافی اچھا ان کے لیے پرستود کیا ہے پرائیم منسٹر بھی جائے تو وہ فوٹو میں آپ کو وہ لاسٹ رو میں سب سے انڈ پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے والا پرائیم منسٹر جو ہے وہ فوٹو میں کہاں پہ ہے اور بڑا دیکھ کے حیرت بھی ہوتی ہے کہ جس انڈیا کو پہلے نظر انداز کیا جاتا تھا اب وہ ادھر کے پرائیم منسٹر جو ہے وہ گروپ فوٹو میں درمیان میں کھڑے ہو کے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کے لیڈرز کو تو یہ ایک مطلب کلیر ایمیج ہے جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ جتنا مرضی چھپا لیں لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کی ایک نقشے کے اوپر جو ہے آنے والے ٹائم کے اندر تیسری بڑی اکانومی بن کے اوبرنے والا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بہت جل چامل ہونے والا ہے اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ علی رضا کہ ہمیں حالات اور وقت کو مدے نظر رکھتے ہوئے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لینے چاہیے دیکھیں جب ہر اسلامی کنٹری ہر چھوٹا بڑا ملک اپنا مفاد سوچ رہا ہے تو ہمارے سیاستدان اپنا مفاد کیوں نہیں سوچ رہے بورڈر کھولے پاکستان کے لیے آسانیہ پیدا کرے عوام کو ریلیف ملے گا بلکل اگر آپ پبلک لیول پہ اگر پوچھیں تو ہر پبلک لیول پر ابھی ان کا مطلب سواگت ہے وہ اس طرح کیا گیا ہے مطلب بھوٹان ایک الگ راج ہے ایک الگ دیش ہے اور جو ان کا سواگت ہے گجراتی ڈریس اپ میں کیا گیا ہے گجراتی گانے پہ کیا گیا ہے اور اس گانے پہ وہاں کے مطلب لوگوں نے انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے اس گانے پہ performances کیا ہے جو گانا ایک خود نیرندموڈی نے خود نہیں لکھا تھا انہوں کا سواگت اس طریقے سے کیا گیا ہے ائرپورٹ پہ ہی ان کا کافی اچھا سواگت کیا ہے کافی گرینڈ ویلکم کیا گیا ہے اور اس طریقے سے دکھانا چاہتا ہے کہ مطلب جو بھات کے پرانمدری ریندر موڈی جی ہیں انہوں نے مطلب ہاں پہ وزیٹ کرنے کے بعد جو اپنے ریلیشنس ہیں کافی اچھے بیٹر بنانے کوشش کی ہیں اور جو انہوں نے ایمیو پہ بھی سائن کیا ہے اپنے ایک اپنے جو ڈیڈلین پہ سائن کیا ہے کہ مطلب جو اپنے جو ریلیشنس ہیں بھوٹان کے ساتھ ہمارے انڈیا کے کافی اچھے بنے رہے اور آنے والی ٹائم میں کافی چیزوں کو لے کے انہوں نے کافی صدار بھی ہے تو مطلب ایک ہاں جو انڈیا ہے وہ اپنی ڈیولیمنٹ کرتے ہی جا رہا ہے کافی چیزوں کو لے کے اور اپنے کنٹری میں اور کنٹری سے اپنے ریلیشن بیٹر کرنے میں لگا ہوا ہے ہمیں کیا ملا سر آپ کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی کے اس ویزٹ پر جو بھوٹان کے وہ دو روزہ دوارے پر گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کا گرینڈ ویلکم کیا اگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ہم نے دیکھا وہ کسی بھی ملک میں چلے جائیں انہیں اسی طرح جو ہے ویلکم کیا جاتا ہے ٹرڈیشنل طریقے سے اور دیکھیں یہ لوگ اپنے کلچور کو ایک سائٹ پر رکھ کر انڈیا کلچور کو فالو کرتے ہیں انڈیا رنگ میں رنگ جاتے ہیں بیسیکلی انڈیا جو ہے وہ کرنسی کے لحاظ سے بھی کافی آگے چلا گیا ہے جیسے برکس تھی ایک برکس ایسی انہوں نے کرنسی کھولی تھی جو برازیل انڈیا چائنا اور رشیہ کو ملا کے انہوں نے ایک کرنسی شوکرائی تھی جیسے ڈولر ہے جیسے دوسری کرنسیز ہیں جو یہ سراؤنڈ کرنی تھی ان کی ممالک میں جو ان کو آگے لے کر جانی تھی اور ان کی کرنسی کی ورث ہونی تھی اس میں پاکستان کہیں بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ پاکستان کی کرنسی بہت لوگ ہے نہ انویسمنٹ ہے نہ کچھ ہے اسی طرح ہی جو انڈیا ہے انڈیا ہر لحاظ سے بھی بہتر ہے ڈیمز اس کے پاس ہیں کرنسی اس کی بہتر ہے آئی ٹی کے شعبے میں وہ بہتر ہیں تو اس طرح ہی انہوں نے اپنے آپ کو اگر کیا ہے تو ایکانومی کی طور پر انہوں نے بہتر کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا بہتر ہوا ہے آپ بات کر رہے ہیں انڈیا کی کرنسی کی کہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے اب آپ دیکھیں کہ کتنے ممالک کیسے ہیں جو انڈیا کی کرنسی میں ٹریڈ کرنے کو پریفر کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آئین آر کو کتنی ویلیو دے جس کی امپورٹنس کتنی زیادہ بڑھا دی ہے اب بہت سارے انٹرنیشنل ائرپورٹس ایسے ہیں جہاں پر آپ انڈیا کرنسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں جی بالکل ایسے ہے کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنلی کرنسی کے طور پر وہ استعمال ہو رہی ہے اب جیسے ڈولر ہے ڈولر کے مقابلے پر آ رہی ہے چائنہ ہے چائنہ اپنی ٹریڈ لے کر آ رہا ہے تو ان کو جہاں بھی بینفیٹ ملے گا چائنہ کو وہ وہاں پر کام کرے گا پاکستان اگر اسے بینفیٹ نہیں دے رہا تو وہ یہ خالی یہ نعرے لگانے سے یا کچھ کرنے سے کوئی ممالک آپ کے ساتھ نہیں اٹیچ ہوگا لیکن اگر اس کو کوئی بینفیٹ دے گا وہ مقابلے میں آپ کو بھی بینفیٹ دے گا اس وجہ سے اگر انڈیا کوئی بینفیٹ دے رہا ہے تو اس وجہ سے ان کے ممالک میں اور ان کے تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی جب بھی کسی ملک میں جاتے ہیں تو بغیر کسی مقصد کے نہیں جاتے ان کا ایک اجنڈا ہوتا ہے ان کا ایک ایم ہوتا ہے وہ ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے جاتے ہیں اوریڈی آپ دیکھیں کہ کتنے ممالک ایسے ہیں جو انڈیا کے اندر انویسٹ میں اس چیزوں کو دیکھیں کافی پاکستان جو شوق میں ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ مطلب جو ہمارے بھارت کے پاکستان کے جو پردان منتری جی ہیں وہ اگر کہیں وزیٹ پہ بھی جاتے ہیں تو انہوں کو دیکھنے تو مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پردان منتری جی ہمیں اگر ملیں گے ان کے بارے بھی سننے کو ملے گا کچھ بھی ان کے بارے بھی کہیں نہیں ہوتا تو مطلب ایک پردان منتری کی ایمیز تا مطلب ان کے کنٹری کی ایمیز اچھی نہیں ہے تو پردان منتری کی ایمیز اچھی کیسے ہوگی اس چیز کو کلیک کافی پردان پاکستانوں کافی شوق میں ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس کو لائک اور سبسکرائب کریں تھانکی سو مچ